اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سپولنگ کے بارے میں کہ اپریٹنگ سسٹم میں سپولنگ کیا ہے تو بغیر ٹائم زائے کیے چلیے شروع کرتے ہیں سپولنگ سپولنگ کا کانسیپٹ دینے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ بیچ سسٹم کیا تھے سیمپل بیچ سسٹم شروع میں کمپیوٹر بہت بڑے ہوا کرتے تھے لیکن میموری بہت کم ہوا کرتی تھی تو سیمپل بیچ سسٹم سی پی ایو اور میموری پر مشتمل تھے یعنی کہ سی پی ایو تھا اور میموری تھی میموری کا پرائیمری میموری سیکنڈری میموری کیشی میموری اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا صرف یہ تھا سی پی ایو اور میموری اگر ہم ڈائیگرام کی بات کریں تو سیمپل بیچ سسٹم کی ڈائیگرام کچھ اس طرح تھی یہ آگیا ہمارا سیمپل بیچ سسٹم سی پی ایو میموری میموری میں آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کار لیا جاتا اور انپوٹ آؤٹپوٹ آپریشن پرفارم کیا جاتے سیمپل بیچ سسٹم میں یہ تھا کہ سی پی ایو جو ہے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا تھا انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے ساتھ اب انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز جو ہیں بہت سلو تھی اگر انپوٹ دینے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ دوسری جب کوئی جاب ہم انپوٹ دینے لگے ایک انپوٹ دینے لگے دوسری جاب جب انپوٹ دینے لگے وہ بھی ٹائم پہ سی پی ایو کو پہنچ جائے لیکن انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز سلو ہونے کی وجہ سے سی پی ایو زیادہ تل آئیڈر رہتا تھا فری رہتا تھا تو اس کے لیے ایک نیا کانسپٹ لائیا گیا اب وہ کانسپٹ کیا تھا اب اس کو پڑھتے ہیں جو کانسپٹ جو کانسپٹ لے کیا ہے وہ تھا سپولنگ بیچ سسٹم میں سی پی ایو اور میموری تھی انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز جو ہیں بہت سلو تھی اور سی پی ایو فری رہتا تھا اب انپوٹ اگر ٹائم پہ سی پی ایو کو ملتا رہتا تو سی پی ایو بیزی رہتا تو اس کے لیے ایک کانسپٹ نکل کے آئے جسے ہم بولتے ہیں سپولنگ اب سپولنگ کیا کانسپٹ ہے سپولنگ کیا تھا کیا تھا سپولنگ سپولنگ جو ہے اصل میں ایک ایسی ٹکنالوجی یا ایسا سسٹم جو کہ نمبر آف اپریشن انپوٹ آؤٹپوٹ اپریشن پرفارم کرتا تھا جب سی پی ایو جو ہے اپنی پروسیسنگ کر رہا ہوتا سپولنگ کے کانسپٹ میں سی پی ایو انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتا تھا اب اس کو ڈائیگرام سے اس کا صحیح کانسپٹ سمجھ دیں تو یہ آگئی ہمارے پاس سپولنگ کی ڈائیگرام اگر ہم بیچ سسٹم کی بات کریں تو بیچ سسٹم سی پی ایو اور مین میموری پر کنسسٹڈ تھا سی پی ایو ہے مین میموری ہے انپوٹ ہو رہا ہے اور آؤٹپوٹ ہو رہا ہے لیکن انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز سلو ہونے کی وجہ سے سی پی ایو آئیڈل تھا اب کیا ہو رہا ہے سپولنگ کے کانسپٹ میں ڈسک بھی آئیڈ کر دی گئی کہ اس سسٹم میں ڈسک آئیڈ کر دی گئی اب ڈسک کا کیا کانسپٹ تھا کیوں کی آئیڈ کی اس کو انپوٹ آپریشن جو ہیں مین میموری میں آئے مین میموری سے وہ ڈسک میں چلے گئے ڈسک نے واپس مین میموری میں بھیجے اور سی پی ایو نے ان اپریشنز کو ان انسٹرکشنز کو پکرا اور پراسیس کیا پراسیس کرنے کے بعد مین میموری میں بھیجا اور مین میموری نے پھر اس کو ڈسک میں بھیج دیا اب ڈسک سے پھر یہ جو ریزلٹ تھا آؤٹپوٹ تھی وہ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے تھروں ہمیں مل گئے تو مطلب یہ ہوا کہ سی پی یو جو ہے اب ڈائریکٹ انٹریکٹ انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے ساتھ نہیں کر رہا سی پی یو کا ڈائریکٹ انٹریکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف مین میموری کے ساتھ ہے انپوٹ جو آئے گا وہ ڈسک میں سٹور ہوگا اور ڈسک آگے پھر جو انپوٹ انسٹریکشنز ہوں گی وہ مین میموری میں بھیج دیں گی اور سی پی یو مین میموری سے پکرے گا اسے پراسیس کر کے پھر مین میموری میں بھیج دے گا مین میموری سے انسٹریکشنز آؤٹپوٹ جو آئے گی وہ صرف ڈسک میں چلی گئی اور ڈسک نے پھر آؤٹپوٹ ڈیوائسز کی طرف بھیج دیا تو اس سارے کے سارے پراسیس میں فرق کیا ہوا بیج سسٹم میں ڈسک نہیں تھی ڈسک کو ایڈ کیا کس لیے کہ سی پی یو زیادہ دیر آئیڈل نہ رہے اب اس میں کانسپٹ کیا تھا انپوٹ ڈیوائسز سے بھی تو سی پی یو انپوٹ انسٹریکشنز لے رہا تھا اب آئیڈل رہنے کا یہ سوال یہ کوئسنن کہاں سے آئیز ہو رہا ہے سنیں اب ڈسک کو اس لیے لگایا گیا کہ ایگزیمپل لے لیں پروفیشنل لائف میں آپ کے پاس ایک دکان ہے ایک شاپ ہے کسٹمر آتے ہیں آپ نے جتنی بھی پرادکٹس اس شاپ میں رکھی وہ ساری کی ساری ایک دن میں سیل ہو گئی مالے کے آپ دس کلومیٹر دور فاصلے سے پرادکٹس لے کے آتے ہیں جو اپنی دکان پر رکھتے ہو اب کسٹمر اور زیادہ آگئے ہیں اب آپ کے پاس پروڈکٹس نہیں ہیں آپ کیا کریں گے دس کلومیٹر دور جائیں گے پروڈکٹس لے کے آئیں گے اپنی دکان پر لگائیں گے پھر کسٹمر خرید دیں گے پھر ختم ہو گئی پھر جگئے بہتر تھا آپ ایسا کرتے کہ ایک گدام بناتے اور زیادہ تداد میں زیادہ کانٹیٹی میں پروڈکٹس لے کے آگئے اور اس سٹور میں اس گدام میں رکھ دی اور کچھ پروڈکٹس دکان میں شاپ میں لگا دی کسٹمر آئے انہوں نے آپ کی پروڈکٹس خریدی اور چلے گئے پروڈکٹس ختم ہوئی آپ نے کیا گیا آپ نے سٹور سے نکال لی پھر دکان پر رکھ دی کسٹمر آئے لے کے چلے گے پرادکٹس ختم ہوئی آپ نے نکالی دکان پہ رکھ دی یہ کیا ہو رہا تھا آپ نے کیا کہ ایک ٹائم پہ بہت ساری پرادکٹ ایز این انپوٹ لے کے آگئے اور آپ نے ایک گدام سٹور جو اپنے ڈسک بنائی ہوئی تھی وہاں پر آکے سٹور کر دی اب جیسے جیسے کسٹمر آ رہے ہیں جس ریٹ سے کسٹمر آ رہے ہیں اس ریٹ سے آپ اپنی پرادکٹس کو سیل کیا جائے جس طرح جیسے جیسے سی پی او اپنی پروسیسنگ کرتا جائے گا ڈسک سے انپوٹ انسٹرکشنز مین میموری میں جاتی جائیں گی تو اسی طرح سے یہ کام جو ہے پرفارم ہوتا رہے گا تو اس پراسیس کو ہم نے کہا سپولنگ کہ بیچ سسٹم میں سی پی او جو ہے آئیڈل رہتا تھا انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے سلو ہونے کی وجہ سے اور ایک ڈسک کو لگا دیا گیا تاکہ سی پی او زیادہ دیر آئیڈل نہ رہے اپنا پروسیسنگ کا کام بلکل جاری رکھے تو اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں سپولنگ اس کانسپٹ کو ہم بولتے ہیں سپولنگ اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں سپولنگ نیم اس کو ہم بولتے ہیں سپولنگ ایک ٹائم پہ بہت سارے انپوٹ آؤٹپوٹ آپریشنز جو ہیں اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہم کر سکتے ہیں نیڈز آف سپولنگ سپولنگ کی ضرورت کیوں پری انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز سلوہر دن سی پیو انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز سی پیو سے بہت سلو تھی سی پیو بہت تیزی سے کام کرتا تھا سی پیو زیادہ دیر آئیڈر رہتا تھا فری رہتا تھا کیونکہ انپوٹ تیزی سے سی پیو تک انسٹرکشنز جو ہے نہیں پہنچ پاتے تھی جس کی وجہ سے سی پیو کو فری رہنا پڑتا تو اس لئے سپولنگ کا کانسپٹ سپولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال سسٹم کا استعمال کرنا پڑا فرسٹ انپوٹ ڈیٹا is stored in disk and سی پیو انٹریکٹ with disk via main memory پہلے جو ہے ڈیٹا ڈیسک میں جا کے store ہوتا اور ڈیسک سے ڈیٹا main memory میں آتا اور main memory سے سی پیو انٹریکٹ کرتا اور وہاں سے ڈیٹا لیتا اس کو پراسیس کرتا اور دوبارہ main memory میں بھیج دیتا main memory سے ڈیٹا پھر سے ڈیسک کی طرف آتا اور ڈیسک سے ڈیٹا پھر output devices کی طرف اب اس کے advantage اور disadvantage کی بات کر لیں advantage no interaction with cpu input output devices کا cpu کے ساتھ کوئی بھی interaction نہیں ہوتا تھا یہ ایک advantage ہے interaction اگر ہوتا تو cpu کے کام کرنے کی speed slow ہو جانی تھی وہ اس لیے slow ہو جانی تھی کیونکہ input output devices slow ہیں تو cpu نے بھی پھر slow ہی ہونا تھا تو اس لیے یہ ایک advantage تھا spooling کے system میں کہ input output devices جو ہیں ان کے ساتھ cpu کا interaction نہیں تھا cpu utilization is more and cpu is busy most of the time cpu کے کام کرنا بھر گیا اور cpu زیدہ زیدہ دیر جو ہے وہ بھیجی رہا مصروف رہتا ہے مطلب اسے time پہ instructions ملتی رہتی ہے cpu processing کرتا رہتا ہے disadvantage spooling was uni programming اس کا disadvantage یہ ہے کہ یہ uni programming ہے مطلب کہ ایک time پہ ایک ہی کام ہو رہا ہے ایک instruction process ہوئی ہے جب تب وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک دوسری instruction آگے نہیں بھائے گی ایک instruction کو مکمل ہونا ہوگا cpu's کو main memory میں واپس بھیجے گا دوسری instruction آگے پھر cpu کی طرف جائے گی تو یہ ہے uni direction تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی spooling کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ